دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے پالک اور میں دیکھیں نرمالا سترمن نے ٹیکس پیرز کو دی بڑی رہت سات لاکھ روپے کے کم انکم پر کوئی ٹیکس نہیں جہاں دیکھیں دیش کے ویڈ منتری نرمالا سترمن نے کل عام بجٹ پیس کی اس بجٹ میں ویڈ منتری نے ٹیکس پیرز کے لیے بڑی رہت کا اعلان کیا ہے اب سات لاکھ روپے تک آئے پر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا جو کی پہلے پانچ لاکھ روپے تھا ویڈ منتری نرمالا سترمن نے نئی ٹیکس پیرز کو بڑی رہت دی ہے نئی انکم ٹیکس پیرز چھوٹ کی سیما دھائی لاکھ روپے سے بڑھا کر سات لاکھ روپے کر دیا گیا ہے بتا دے کہ ویڈ منتری نرمالا سترمن نے بتائے کہ عام بجٹ 2023 میں ٹیکس کو لے کر نیاز لیاب جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اب جیرو سے تین لاکھ تک آئے پر جیرو فیزی ٹیکس دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی تین سے چھے لاکھ کے کمائے پر پانچ فیزی ٹیکس دینا ہوگا جبکہ چھے سے نو لاکھ کے کمائے پر دس فیزی ٹیکس دینا ہوگا وہیں نو سے بارہ لاکھ پر پندرہ فیزی ٹیکس دگرنا ہوگا وہیں اس کے علاوہ یادی آپ کی کمائے بارہ سے پندرہ لاکھ تیس فیزی ٹیکس دینا ہوگا دیکھیں بڑی خبر بجٹ 2023 میں موبائل پون ہوا سستہ تو سگریٹ ہوئی مہنگی جہاں دیکھیں اس بار بجٹ سطر میں جن چیزوں کی سستو نیک اعلان کیا گیا ہے اس میں LED ٹیلی ویجن سستے ہوں گے اس کے ساتھ یہ آگامے بیتیا ورس میں الیکٹرونک واہن سستے ہوں گے اس کے علاوہ بائیو گیس سے جوڑی چیزیں سستے ہوگی ساتھ ساتھ کھلونے سائکل سستے ہوگی وہیں سمہ سلک تیرا فیزک کیا گیا ہے جبکہ بیٹری پر آیا تو سلک گھٹایا جائے گا اس کے ساتھ دیسی موبائل فون کیمرے سستے ہوں گے آٹو موبائل سے جوڑی ہوئی چیزیں بھی سستے ہوگی سونا چاندی سے بنے گنے سستے ہوگی کپڑا موبائل کیمرہ لینس الیکٹرونک گاڑی آہیرے کے اب اس نے لیتیم سیلس سائکل سستہ ہوا ہوگا دیکھیں اس بار کے بجٹ میں مہنگی ہوئی چیزوں کی بات کرے تو سگریٹ مہنگی ہوگی ریسوی گیس کے چیمنی مہنگی ہوگی وہیں ویدیس سے آنے والے چاندو کی چیزیں مہنگی ہوگی اس کے علاوہ سراب چھاتا سونا پلٹینم ایکسر مسین ہیرا سونا مہنگا ہوا ہوگا دیکھیں عام بجٹ پر تجسوی عادب بولے بیہار پھر سے ٹھگا گیا کہا بیہار کو اس بجٹ سے کوئی امید نہیں بی جے پی نے ہمیشہ ٹھگنے کا کام کیا ہے جہاں دیکھیں عام بجٹ کو لے کر بیہار کے اوپو مہنگی منترے تجسوی عادب نے پردکریا دی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کو عام بجٹ سے کوئی امید نہیں ہے بی جے پی کے لوگوں نے سورس سے ہی بیہار کو ٹھگنے کا کام کیا ہے انہوں نے راج اور دیس واسیوں سے کئی وعدے کیے ہیں لیکن کسی کو بھی پورا نہیں کیا ہے اس لئے اب کسی کو بھی اس بجٹ سے کوئی امید نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ اس سے پہلے ریل بجٹ الگ ہوتا تھا تو لوگ بڑی امید سے دیکھتے تھے لیکن اب تو بجٹ کو چھوٹا کر دیا گیا ہے پہلے سرکار کافی وارکے سے لوگوں کو اپنے کار یوجنا کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن ورتمان کے سمائے میں مہنگائی بیروزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اسے دیکھنا ہے کہ اسے روکنے کے لئے سرکار لوگوں کی مدد کیسے کرتی ہے 28 فروری کو پیس ہوگا بیہر کا بجٹ 27 فروری سے 5 اپریل تک چلے گا 27 بیٹھ کی ہوگی جہاں دیکھیں بیہر بیدان سبا میں بھی بجٹ سدر کا اوجین 27 فروری سے شروع ہو جائے گا 27 فروری سے لے کر 5 اپریل تک یا بجٹ سدر چلے گا جس سے 28 فروری کو بیہر کا بجٹ پیس کیا جائے گا اس سے پہلے 27 فروری کو بیہر بیدان سبا اور بیہر بیدان کی سیونکت بیٹھ کی ہوگی جس میں راج پال فاغو چوہان آوی بھاسن کریں گے اسی دن بحار کا آردھک سرویچن بھی پیس کر دیا جائے گا بڑکھر میں دیکھیں گریبوں کو ایک سال اور ملے گا مبت میناج ایواو اور روزگار کے لیے اہم اعلان جہاں دیکھیں عام بجٹ میں کچھ اہم اعلان کیا گئے ہیں جس میں نچلی طبقے کے لیے گریب گلان ان یوجنا میں مبت میناج ایک سال اور ملے گا اس کے علاوہ ایواو کے لیے اسٹارٹ اپ فنڈ اور تین سال تک بھتتہ ملے گا انٹرنیشنل اسکل انڈیا سینٹرز بنیں گے وہیں آدھی باسی چھتر کے لیے ایک لب اسکول کے لیے 38,800 ٹیچرز اپوائن کیا جائیں گے آدھی باسی گاؤں کے وکاس کے لیے 15,000 کرو روپیے جاری کیا جائیں گے بڑکھر میں دیکھیں کسانوں کو لون کے لیے 1,5,000 کرو روپیے بڑھائیں اسٹارٹ اپ کے لیے الگ سے فنڈ تین سال میں ایک کروڑ لوگوں کو نیچرل فارمنگ سے جوڑنے کا پلان جہاں دیکھیں عام بجٹ میں کسانوں کے لیے کول نو باتیں کہے گئی ہے کرسی سٹارٹ اپ بڑھانے کے لیے اگری کلچرل ایکسلیٹر بن بنے گا وہیں پردھان منترے ماتے سے یوجنا کے لیے 6,000 کرو روپیے کا اعلان کیا گیا ہے کسانوں کو لون دینے کی راسی 20,000 کرو روپیے کی گئی ہے وہیں موٹے آنالز کو بڑھاوا دینے کے لیے انسٹیٹوڈ اور ملیٹس بنے گا وہیں دو ہجار دو سو کروڑ باگوانے کے اوپج کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی بات کہے گئی ہے خاد بیج کی جانکاری دینے کے لیے دیجٹل پبلک انسٹوارکسٹر کا نرمان کیا جائے گا وہیں اگلے تین سال میں ایک کروڑ کسانوں کو نیچرل فارمنگ کے لیے پروسان کیا جائے گا اس کے علاوہ 10,000 بائیو انپورٹ ریسرچ سنٹر استعبید ہوں گے وہیں دیکھیں پبلک پرائیوٹ پارٹنسیب موڈل پر کپاس کی کھیتی کو بڑھاوا دیا جائے گا اس کے علاوہ کسانوں کے لیے سہکار سے سمریدی پروگرام چلا جائے گا اس کے جرے 63,000 اگریک کلچر سوسائٹی کو کامپیٹرائز کیا جائے گا باڑی خور میں دیکھیں پانچ مارچ کو ہوگی بیسسی ترتی سنا تک پریچھا 23 دسمر کو پیپر لکھ ہونے کے بعد رد ہوا تا پالی پالی کا ایک جام جہدہ کہ پانچ مارچ کو بیسسی ترتی سنا تک سریع سایوکت پرارمی پر ایچھا ہوگی بیہار کرمچاری چین آیوگ نے اس کے لیے نوٹیپیکشن جاری کر دیا ہے بتا دی کہ 23 دسمر کو پراثم پالی میں آیو جی ترتی سنا تک سریع سایوکت پرارمی پر ایچھا پیپر لکھ کے بعد رد کر دی تھی 23 دسمبر کو پراثم پالے میں ہوئی پریچھا کا پرسنپد انٹرنیٹ میڈیا برسوہ 10 بج کر 35 منٹ پر وائرل ہونے لگا تھا اب آئیو کی طرف سے ایک آدھی سسنہ جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ پہلی پالے کی پریچھا 5 مارچ 2023 کو دوبارہ آئیجت کی جائے گی آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ 23 دسمبر کو 22 سے 33 ناتک پریچھا کی پہلی سیفٹ 10 بج کر 15 منٹ سے 12 بج کر 15 منٹ تک ہوئی تھی باڑی کھر میں دیکھیں 20 سال بعد آرہ میں سمپون کرانتی ٹرین کا ٹھہراؤ 3 فروری سے رکے گی ٹرین ریل منٹرہ لائکہ دیس جہاں دیکھیں راج اندرہ نگر سے نئے دلی تک جانے والی سمپون کرانتی ایکسپریس کا ٹھہراؤ اب آرہ جکسن پر ہوگا 20 سال بعد یہ ٹرین 3 فروری کو آرہ میں رکے گی بتا دے کہ دلی کے لئے اچھی ٹرین مانی جاتی ہے اسے عام جنتہ کی رائیدانی بھی لوگ کہتے ہیں سمپون کرانتی ایکسپریس ٹرین کے آرہ جکسن پر ٹھہراؤ نہیں تھا اس کے ٹھہراؤ کے لئے لوگ بار بار آواز اٹھاتے تھے لیکن ان کی اس مانگ پر دیان نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اس بار آرہ واسو کی مانگ پر ریل منٹرہ لائکہ نجر گئی اور 6 مہنے کے لئے پرائیگی طور پر اس کا سٹوپیج آرہ جکسن پر دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے بارے خور میں دیکھیں انٹر ایکجام میں وائرل گانیت کا پیپر نکلا فرجی بی ایسی بی نے بتایا فیک اب دوسری سیپٹ میں ہندی کا پیپر ورسپ پر وائرل جہاں دیکھیں بیہار بورڈ انٹر پر اچھا سے پہلے کیوششن پیپر لیکھ ہونے کی خبر فرجی نکلی ہے بیہار سکچہ بورڈ نے اسے فرجی بتایا ہے ایکجام سروح ہونے سے پہلے گانیت کا پرسن پتر ورسپ گروپ میں وائرل ہو رہا تھا بورڈ کا کہنا ہے کہ انہیں بدنام کرنے کی ساجی سے وائرل پرسن پتر اندر سٹوڈنٹ کو دے گئے پیپر میں کوئی میل نہیں ہے اس پار اچھا میں تیرہ لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ سامل ہو رہے ہیں دوسری پالے میں ہندی اچھا جاری ہونے کے دوران ایکجام سینٹر میں جانے سے پہلے پاتنا میں بچوں کے فون میں ہندی کے کوششن پیپر ملا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہندی کے پیپر لیکھ ہو گیا لیکن اسے لے کر ابھی کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے باڑی خرمی دیکھ بیہار میں ایک اپریل سے ان گاڑیوں کو سڑک پر چلنے کی نہیں ملے گیا نمتی کبار گھوسٹ کرنے کی تیاری میں سرکار جہاں دیکھ بیہار کی سڑک پر پھارٹا بھرنے والے ہزاروں گاڑیاں ایک اپریل سے بیکار ہو جائے گی کیندرے منترے نیتین گھڑکرے نے کہا کہ پاندرہ سال سے پرانے نو لاکھ سرکاری گاڑیوں کے ایک اپریل کے بعد سڑک پر چلانے سے پراتیباندیت کر دیا گیا ہے ان کے استان پر نئے وہاں لگائی جائیں گے کیندرے منترے نے ایک کرکرہ میں سوال کا جباب دیتے ہوئے کہا کہ کیندرے سرکار ایتنول، میتھنول، بائیو سینجی، بائیو ایلینجی اور الکٹونک ویہیکل کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے کیندرے سرکار کے اس فیصلے کے پیچھے گرین اینجی کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ بھی بھی نراج میں بڑھ رہے پردوسن کے اس طرح کو کم کرنے پر بھی ہوگی باری خرمے دیکھیں پورو مائد ریلوے کے ٹینوں میں کل سے لے سکیں گے لیٹھی چوکا کا سواد ان وینجنوں کو بھی مینوں میں کیا گیا ہے جہاں دیکھیں اب ریل یاتریوں کو ویسے لے وہ باندھ رہا ہم سے پر سپر فاسٹ سہیت پورو مائد ریلوے کے سب پینٹری کار یوکت ٹینوں میں پوشٹکتہ سے بھرپور لوکل اور چینی جناستہ اور بوجن مل سکے گا سکروار سے آئی آر سٹی سے ایسا مینوں لانے جا رہی ہے جو یاتریوں کا ہیلتھ کا پورا دھیان رکھے گی ریلوے بورڈ کے ندیس کے بعد آئی آر سٹی سے نے اس کی تیاری پوری کر لی ہے ہم آگامی تین فروری سے پینٹری کار یوکت ٹینوں میں یاتری کچڑی آلو چوپ چومین پیٹیز پیاج کچوری سہیت آئین لوکل اور چائنیز وینجنوں کا سواد لے سکیں گے مہین دیکھیں آئی آر سٹی سے کے ادھکاریوں کے انصار اس مینوں کو لانے کے عدیسے کی ٹینوں میں اب چھتری وینجنوں جیسی لیٹی چوکہ کو بھی پروسہ جائے گا تاکہ جب لمبی دوری کی ٹینوں دوسری راجوں میں پردیس کرتی ہے تو دھر کے یاتریوں کو بھی بیہاری وینجنوں کا سواد چک سکیں باڑی کرمی دیکھیں بیہار میں میٹرک کی ترج پر ہوگی نووی کی وارسک پریچہ ویدادیوں کو پرتبہ نکھارنے کے لیے ہوا بدلاؤ جہاں دیکھیں میٹرک کے پیٹرن پر ہی نووی کی اکچھا کی وارسک پریچہ چوبیس فرور سے سرو ہوگی پریچہ بیہار بورڈ آئی جت کر رہا ہے پریچہ چوبیس سے اٹھاس فروری تک دو پالیوں میں آئی جت کی جائے گی بائی پریٹیکل کی پریچہ ایک مارش کو آئی جت کی جائے گی یہاں پریچہ میٹرک میں سٹڈینٹ کی میگا کو نکارنے کے لیے شروع کی گئی ہے دونوں پالیوں میں سٹڈینٹ کو پوندرہ منٹ کا تریت سمائے پرسند پدر کو پڑھنے و سمجھنے کے لیے دیا جائے گا ساتھ درشت بادیت اور دیویاں کے پریچہاتریوں کو لیکھا رگنے کے انومتید گئی ہے ایسے پریچہاتریوں کو پریچہ کے لیے نداریت سمائے میں بیس منٹ پرتی گھنٹا اتریت سمائے دیا جائے گا باڑی کھر میں دیکھیں نیتیس کے سمادھان یاترہ کے بعد ماجے نکالیں گے گریب سمپر کے یاترہ ادھکاریوں کی کامیوں کو لائیں گے سامنے جی ہاں دیکھیں مکہ منتری نیتیس کمار کی سمادھان یاترہ کے بعد اب ہندوستان عوام مورچہ کے سرکچک و پورو سیم جیترہ ماجے یاترہ پر نکلیں گے انہوں نے اپنے یاترہ کا نام گریب سمپر کے یاترہ رکھا ہے اس کے مادم سے بھی بیہار کے ادھکاریوں کی کامیوں کو سامنے لائیں گے ہم کے سرکچن و بیہار کے پورو میک منتری جیترہ ماجے نے کہا کہ کچھ لوگوں کی گلتی کے قرآن پتہ ادھکاری غلط کر رہے ہیں مکہ منتری نیتیس کمار جو سوچتے ہیں و دھاراتل پر نہیں ہے انہوں نے اس بات کے جانکاری دے کہ آگا میں بارہ فرورے سے ان کی پاڑی ہم اب گریب سمپر کے یاترہ نکالے گی جس کے جرے یا جانکاری اکٹک کی جائے گی کہ کہاں کہاں سرکاری یوجناہ میں گڑ بڑی کی گئی ہے وہیں عام بجٹ پر بھی ماجے نے کہا کہ بیروزگارے مٹانے والے بجٹ کو ہی ایک اچھا بجٹ کر سکتے لیکن اس بجٹ میں کچھ ایسا نہیں ملا ہے اور آنکہ بڑی خور میں دیکھیں بیہار کے تین کولیج میں شروح گی نرسنگ کی پڑھائی دربانگا ایم کے کام پر بھی آئے گی تیجی جہاں دیکھیں کیندری بجٹ میں بیت منتری ستارمہ نے 2014 کے بعد اسطاپید موجودہ 167 میڈیکل کولیج اسپتالوں میں نئے نرسنگ کولیج کی اسطاپنا کی گھوسنا کی ہے کیندری کے اس یوجناک اللہ بیہار کے تین میڈیکل کولیجوں کو ملا ہے یہ میڈیکل کولیج پورنیا بیتیا اور مادیپورا میں ہے میڈیکل کولیج پورنیا بیتیا اور مادیپورا کی ساپنا 2014 کے بعد کی گئی ہے اب ان کولیجوں میں نرسنگ کی پڑھائی کا راستہ ساپ ہو گیا ہے لیکن نرسنگ کی پڑھائی پرارم کرنے کے پورو ان سنسانوں میں عویسک آدھار بودھ سرچنا کا بھی کا ساوی سکھو گا کیندری کی گھوسنا کا فائدہ بیہار کے سرپتین میڈیکل کولیجوں کو ہی ملا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں